بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج دن جمعیرات ہے تاریخ 10 دسمبر 2020 ہے جماعت دہم اسلامیات انوان رکو نمبر 3 آیات 21-24 کی پڑھائی کریں گے چیند کلاس اپنی بکس نکالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکم فی رسول اللہ تحقیق ہے تمہارے لیے فی میں رسول اللہ اللہ کے رسول اس وقت حسنتن پیروی بہترین لیمن اس کے لیے جو کانا ہو یرجو وہ امید رکھتا ہے اللہ اللہ کی والیوم والدن والآخری آخرت کی وہ ذکر کرتا ہے اللہ اللہ کا کثیر بہت تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے ہمیشہ کسی ایسے شخص کی جستجو رہتی ہے جسے وہ اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے کر اس کی پیروی کریں اس کی یہ کوشش اور خوائش ہوتے ہیں جس کی وہ تقلید کر رہا ہے وہ ہر رہا سے کامل ہو یہ شرف تو صرف انبیاء اور رسل کو ہی حاصل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے جو اپنے اپنے زمانے میں قابل تقلید تھے اور اب قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو نمونہ عمل قرار دیا گیا اس میں بنینو انسان کی بہتری اور نجات ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہیں اب ہم نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں وَلَمَّا اور جَبْ رَعَا دِكْخَا الْمُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابْ لَشْكْرُونَ قَالُوا انہوں نے کہا حَازَ يَ مَا جَوْ وَعَدَنَا اور وَعَدَقِيَا هَمْنَے اللَّهِ 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 وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول نے وَسَدَقَ سَچَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهِ اور اس کے رسول وَمَا اور نَحِن زیادہ ہوں اس نے زیادہ کیا ان کا اِلَّا مَگر اَعْمَانًا اِمَان وَتَسْلِيمًا اور تَسْلِيم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنُونَ مَمِنُونَ مِسَهِ رِجَالًا آدْمِي سَدَقُ سَچَّا کر دِکھایا انہوں نے مَا جَوْ آدَهُ آخَدُ احد کیا انہوں نے اللَّهِ اللَّهِ آلَهِ اس پر فَمِنْهُم تو ان میں سے من کا ذاہ جو پوری ہو چکی جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہ ہی ہیں جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا کہ اس سے ان کا ایمان اور تات اور زیادہ ہو گئی مومنوں میں کتنا ہی ایسے شخص ہیں جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں نَخْبَهُ اپنی نظر وَمِنْهُم ان میں مَنْ يَنْتَزَرُ جو انتظار کر رہا ہے وَمَا اور نہیں بدلو تبدیلا انہوں نے ذرا بھی بدلا ہو لیجزیا تاکہ بدل دے اللہ اللہ الصادقین سچوں کو بس صدقی ہیں ان کی سچائی کا وَيُعَذِّبَا اور وہ عذاب دے المنافقین منافقوں کو ان اگر شاعہ چاہے او یا یطوبہ مہربانی کر رہے بخشنے والا رحم کرنے والا کہ انتظار کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کول کو ذرا بھی نہیں بدلا تاکہ خدا بچوں کو ان کی سچائی کا بدلا دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کر دے بے شک خدا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اس آیر مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ غزبہ احزاب کے موقع پر منافقین کہنے لگے فتح کی خبر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی وہ مسد دھوکہ اور فریب تھا اس آیت مبارکہ میں اس موقع پر مسلمانوں کی کیفیت بیان فرمائی ہے جب مسلمانوں نے دیکھا کفر کی فوجیں اکٹھی ہو کر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑی ہیں تو بجائے پرشان ہونے کے ان کی اطات شعاری کا جذبہ اور ان کا یقین اللہ اور رسول کے وعدوں کو اور پختہ ہو گیا وہ کہنے لگے یہ تو وہ منظر ہے جس کی خبر اللہ اور رسول نے پہلے ہی دے رکھی تھی جس کے مطالق ان کا وعدہ ہو چکا تھا جو مسلمانوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا وہ سچ کر دکھایا بڑی بڑی سختیوں اور مشکلات کے باوجود دین کی حمایت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقہ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے اللہ اور رسول کو جو زبان دے چکے تھے پہاڑ کی طرح اس پر جمع رہے اللہ تعالیٰ کوئر اقرار کہ سچے لوگوں کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا اور دغاباز منافقوں کو چاہے تو توبہ کی تفیق انعیت فرمائے یا معاف کر دے چاہے تو سزا دے اس کی مہربانی سے کچھ بائید نہیں آگے ہم نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں وردہ اور پھیر دیا اللہ اللہ نے اللہ زینہ ان لوگوں کو جو کافر کافر تھے بغزیہم اپنے غصے کے ساتھ لم نہیں یا نالو حاصل کی انہوں نے خیر کوئی بھلائی وقفہ کافی ہے اللہ المؤمنون مؤمنوں کو القتالہ جنگ کے بارے میں وقان اللہ اور اللہ ہے قویین عزیزہ طاقتور غالب اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے کچھ بغزائی حاصل نہ کر سکے خدا مؤمنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہے اور خدا طاقتور اور زبردست ہے اس آیت مبارکہ میں یہی بتایا جا رہا ہے سورہ احزاب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے وہ کچھ بھی بھلائی کچھ بہتری حاصل نہ کر سکے غصب احزاب میں کفار اور مشرقی نے تقریبا ایک ماہ تک مدینہ مناورہ کا محاصرہ کیے رکھا تب اللہ تعالی نے فرشتے بھیجے اور تھنڈی ہوا چلا دی جس سے وہ نکام ہوئے ان کی اس وقت کی کیفیات اس آیت میں بیان فرمائی گئی ہے یعنی کفار کا لکش کر زلط اور نکامی سے پیچ و تاب کھاتا ہوا اور غصے سے دان پیستا ہوا میدانے جنگ چھوڑ کر واپس جا رہا تھا اور اس کے سردار یہ سوچ رہے تھے کہ نہ فتح ہوئی نہ ہی مال ہاتھ آیا ہاں مرو بن عبدود جیسا نامور سوار جسے وہ ایک ہزار سواروں کے برابر سمجھتے تھے حضرت عزیرتن انہوں کے ہاتھوں سے مارا گیا مشرقی نے درخواست کی کہ دس ہزار لے کر اس کی لاش ہمیں دے دیں تو عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم لے جو ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں ہیں اللہ حافظ شکریہ